بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو ہومی پیتی سٹیپ اہیڈ پر میں آپ تمام دوستوں کو ویلکم کرتا ہوں دوستو آج بات کریں گے ایک ایسی ٹاپک پر ایک ایسی چیز پر بہت دنوں سے کچھ دوست کہہ رہے تھے کہ میٹ سن سے ہٹ کے اور جو ہمارا پیٹرن ہے اس سے تھوڑا سے ہٹ کے کچھ ایسی چیزیں بتائی جائیں جن سے ہماری لائف سٹائل میں آسانی پیدا ہو اور لائف سٹائل سے ہی ہماری جو بیماریاں ہیں وہ کیور ہوں تو آج ہم بات کریں گے کچھ جو ہمارے اندر ہارمونز ہوتے ہیں ایسی ہارمونز جن کی وجہ سے ہماری صحت بہت زبردست ٹھیک ہو سکتی ہے اور ہمارے ایمینٹی جو ہے بہت سٹرانگ ہو سکتی ہے صرف چند چیزیں کرنے سے نہ علاج کرنا ہے نہ کچھ آپ نے کوئی دوائی اور میڈسن لینی ہے تو آج کی جو ویڈیو ہے وہ آپ کے لئے بہت زیادہ اہم ہے تو آپ نے اس کو مکمل دیکھنا ہے تو میں ڈاکٹر شاہد ملک آپ کے ساتھ تو آئیے شروع کرتے ہیں جی دوستو آج بات کریں گے میڈسن سے ہٹ کے تھوڑا سا آج کی جو ہماری ٹاپک ہے آج کا جو ہماری ویڈیو ہے وہ ہے ہمارے اندر ہمارے باڈی کی اندر جو ایسے سبسٹانسز ہوتے ہیں جو ہماری گروت میں ہماری لائف ایکٹیوٹی میں ہمیں سپورٹ کرتے ہیں ہمیں کوپریٹ کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارا آمین سسٹم چل رہا ہوتا ہے ہمارے اندر ہارمونز ہارمونز کی وجہ سے ہماری بہت سو ایسے ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں جو ان پر انحصار کرتی ہیں ایسے سبسٹانسز ہوتے ہیں جن کی وجہ سے ہمیں وہ بہت سی بیماریوں سے پروڈکٹ کراتے ہیں ہمارا ایمیون سسٹم اس پر چل رہا ہوتا ہے اس کی علاوہ بہت زیادہ ہماری اہمیت ہے ہارمونز سسٹم کی ہارمونل بیلنس کی تو ان ہارمونز میں بہت زیادہ ہارمونز ہوتے ہیں جو اپنے اپنے فیز میں کام کرتے ہیں تو جو آج کے جو ہمارے ہارمونز ہیں جن کی ہم بات کرنے والے ہیں ان ہارمونز کی وجہ سے ہمارا جو باڈی سسٹم ہے اور ایمین سسٹم ہے وہ زیادہ سٹرانگ ہو سکتا ہے تو وہ ہارمونز کون سے ہیں وہ ہارمونز ایسے ہارمونز ہیں ایسے ایموشنز کی وجہ سے جو ہارمونز پیدا ہوتے ہیں وہ ہیں ہارمونز آف جائے خوشی کے جو ہارمونز ہوتے ہیں ان خوشی کے ہارمونز کی وجہ سے جو ہمارے اندر خوشی آنے کی وجہ سے ہارمونز پیدا ہوتے ہیں ان کے جو اثرات ہوتے ہیں آج ان پر بات کرتے ہیں تو وہ ہمارے اندر کون سے ایسے ہارمونز ہیں جن کو ہم آج ڈسکس کرنے والے ہیں تو جی دوستو سب سے پہلے وہ ہم میں آپ کو بدا دیتا ہوں کہ وہ چار ایسے ہارمونز ہیں جن کی وجہ سے جن کو پروڈیوشن ہونے کی وجہ سے ہمارے جسم پر ان کے جو اثر ہیں وہ اتنے بے انتہا فائدہ مند ہیں کہ آپ سوچ بھی سکتے ہیں ان میں سب سے پہلے ہے انڈروفینس اور دوسرا ہے ڈوپا مین اور تیسرا ہے سیریوٹوڈائن اور چوتھا ہے آکسٹوشن یہ ایسے ہارمونز ہیں ان ہارمونز کی وجہ سے ہمارے اندر خوشی کا جو احساس ہوتا ہے تو ان کے بارے میں ہمیں جاننا بھی بہت ضروری ہے کہ ان کی وجہ سے ہمارے باڈی پر کیا اثرات پڑتے ہیں تو ان کو جاننے کے لئے میں ون بے ون بائی پارٹ آپ کو بتا رہا ہوں سب سے پہلے انڈروفینس انڈروفینس جو ہمارا ہارمون ہے اس کی پروڈکشن کس طرح سے ہوتی ہے جب ہم وردش کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارا جسم درد سے بچاؤ کے لئے یا نمیٹنے کے لئے جو انڈروفینس ہوتا ہے اس کو ایکسیوٹ کرتا ہے اس کو خارج کرتا ہے تاکہ ہم وردش کو ایزی نہیں کر سکیں یا ہم کوئی ہارٹ ورکنگ کر رہے ہیں یا کوئی ایسا کام کر رہے ہیں جہاں پر سخت جان ہی ہو رہی ہے تو اس کی وجہ سے اس کے آگینسٹ جو ہماری بارڈی ہے وہ ایک ہارمون پروڈیوس کرتی ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں انڈروفینس تو انڈروفینس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ ہمیں فری لائف سٹائل پیش کرتا ہے جس طرح سے جو ہماری تھکاوٹ کا احساس ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اس کے بدلے میں ہمیں ایک خوشی کا احساس ملتا ہے تو ایک تو ایک یہ ہوتا ہے کہ جب ہم وردش کریں گے یا کوئی ہارڈ ورکن کریں گے تو تب ہمیں ملے گا انڈروفینس اور سیکنڈ ہوتا ہے جب ہم کوئی کامیڈی کرتے ہیں یا کامیڈی سنتے ہیں تو جب ہم کامیڈی کرتے ہیں تو اس وقت جو ہمارے احساسات ہوتے ہیں جو ایموشنز ہوتے ہیں اس میں جو پروڈیوس ہو رہا ہوتا ہے ہارمون وہ انڈروفینس ہوتا ہے تو آپ نے ڈیلی بیسز پر ایک تو وردش کرنی ہے جس سے ہمیں انڈروفینس ملے گا اور سیکنڈ یہ ہے کہ یا تو آپ نے کم سے کم بس منٹ کے لئے کامیڈی سننی ہے یا کامیڈی کرنی ہے تو اس سے بھی وہ خوشی کا جو احساس ہوتا ہے اس سے بھی انڈروفینس ملے گا اور اس سے ہمارا جو ایموشن سسٹرم ہے وہ بہتر ہوتا ہے اور آپ کی بارڈی جو ہے وہ زیادہ ریلیکس پوزیشن میں آ جاتی ہے تو اس کے بعد ہے دوپا مائن یہ وہ دوسرا ہارمون ہے یہ ہارمون ہمارے کون سے ایموشنز سے حاصل ہوتا ہے جب ہم زندگی میں بہت سے کام کر رہے ہوتے ہیں کوئی چھوٹے کوئی بڑے کوئی گھر کے دفتر کے بہر کے یا ایسے کام کہیں بھی ہم کوئی اپنی لائف میں ایسا جو سلسلہ ہے کر رہے ہیں تو ایک کام جب مکمل ہم کر لیتے ہیں تو وہاں پر ایک ایموشن بنتے ہیں آپ کے اندر ایک ریلیکس پوزیشن بنتی ہے تو وہ کس وجہ سے بان رہی ہوتی ہے وہ دوپا مائن کے وجہ سے بان رہی ہوتی ہے تو وہ ہماری باڈی اس وقت اس کام کرنے کے بعد دوپا مائن جو ہے وہ خارج کر رہی ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ ہمیں ایک خوشی کا احساس ایک ریلیکس ہونے کی پوزیشن میں وہ چیز سامنے آتی ہے اب وہ کام جو ہے آپ کر رہے ہیں آفس کا ہے یا گھر کا ہے تو آپ نے یہ بات ذہن میں رکھ رہی ہے کہ آپ اگر خود کر رہے ہیں تو ویلنڈ گوڈ اگر آپ کا کوئی امبلائی ہے آپ کے بچے ہیں آپ کا کہیں ہیں تو وہاں پر اس کام کی تعریف ضرور کیا کریں اچھا ایک بات یہاں پر میں آئیڈ کرتا چلوں کہ آپ اکثر دیکھتے ہیں کہ عورتیں گھر کا کام کرتی ہیں تو وہاں پر ان کو اس چیز کی کیفیت سے وہ تھکاوٹ کے احساس کرتے ہیں کہ بھر ہم نے گھر کا کام کر لیا یہ کام کر لیا وہ کر لیا لیکن اس کے بعد ان کو ایک تھکاوٹ کے احساس ہوتا ہے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو کام کرنے کے بعد ان کی جو وہ تعریف ہوتی ہے جو ان کی اپریشیٹنگ ہوتی ہے وہ نہیں ہو رہی ہوتی جس کی وجہ سے ان کے اندر وہ ڈوپا مائن جو ہے وہ نہیں بن رہا ہوتا تو جس کی وجہ سے ان کا جو ایموشن ہے وہ احساس ہے وہ ان کے سامنے نہیں آ رہا ہوتا تو اس لیے ہی ضروری ہے کہ آپ اپنے بچوں میں اپنے گھر میں کوئی بھی کام ہے آپ نے خود سے کیا ہے یا آپ اپنے دفتر میں کیا ہے یا آپ کے اپنے ایمپلائی نے کیا ہے تو وہاں پر ضرور سے ضرور ان کو اپریشیٹ کیا کریں تاکہ اس اپریشیٹنگ سے ان کا جو ڈوپا مہن ہے وہ بنے گا اور ان کی جو لائف ہے وہ ریلیکس ہوگی اور بارٹی ریلیکس ہوگی تو ان کا امن سسٹم بھی سٹرانگ ہوگا تو اس کے بعد تیسرے نمبر پہ آتا ہے شروٹو نائن تو شروٹو نائن جو ہے وہ کیا ہمارے بارڈی میں رول پلے کرتا ہے وہ کس وجہ سے پیدا ہوتا ہے جس ریلیکس ہوگی جو ہے جب ہم اپنے اردگرد اپنے محول میں یا اپنے کہیں ایسی کمیونٹی میں رہ رہتے ہیں جہاں پر ہم کچھ اچھا کرتے ہیں اچھا سی مراجی ہے کہ ہم کوئی نیک کام کر لیتے ہیں ہم کوئی ایسی ایسا کام کر لیتے ہیں جس سے لوگوں کو فائدہ ہو دوسروں کو فائدہ ہو تو اس کے بعد آپ کی جو فیلنگ آتی ہیں اس میں ایک بارڈی میں ایک ریلیکس پوزیشن آتی ہے ایک احساس کی کیفیت ہوتی ہے آپ پر ایک سکون کی کیفیت ہوتی ہے آپ نے کسی کی مدد کر دی آپ نے چپکے سے کسی کو جا کر ان کا کھانا پہنچا دیا آپ نے جہاں کسی کو راستہ بتا دیا آپ نے کوئی نیکی کے کام کر دیا یا آپ نے کسی کو نیکی کے کام پر لگا دیا یا کسی کو آپ نے انفرمیشن دے دی ایک ایسی انفرمیشن جس کے وجہ سے ان کی لائف میں چینجنگ آگئی تو اس کے بعد جو وہ ہمارے باڈی فیلنگ آتی ہیں اس فیلنگ میں جو ہمارا ہارمون پیدا ہو رہا ہوتا ہے جو خارج ہو رہا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے سیروٹو نائن تو اس میں آپ نوٹ کر سکتے ہیں کہ سیروٹو نائن کی وجہ سے آپ کی باڈی کتنی ریلیکس ہوتی ہے تو اس کے لئے آپ نے ان تمام چیزوں کا احتمام کرنا ہے اور ضروری ہے اس چیز کو کہ اس میں آپ کی جو پروڈیکشن ہے وہ زیادہ سے زیادہ ہوتا کہ آپ کی باڈی کا ایمین سسٹم سٹرانگ ہو اور آپ کی باڈی ریلیکس ہو تو اس کے بعد آتا ہے آکسیٹو سن یہ ہمارا چوتھا ہارمون ہے ہارمون آف جائے میں خوشی کے ہارمونز میں آکسیٹو سن جو ہے اس کی بہت بڑی اہمیت ہے اور بہت اچھا رول ہے اس کا جب ہم ایک دوسرے سے قریب آتے ہیں جب ہم کسی دوست کو ملتے ہیں ان کو گرم جو سے مسافہ کرتے ہیں ہاتھ ملاتے ہیں یا گلے ملتے ہیں یا ہم اپنے بچوں سے گلے ملتے ہیں ان کو پیار سے گلے لگاتے ہیں یا کسی کو بھینچ کے گلہ کرتے ہیں تو ان جتنے بھی یہ ایموشنز ہیں ان ایموشنز میں آکسیٹو سن جو ہے وہ خارج ہوتا ہے اور اس میں آپ کی باڈی پر جو اس کے اثرات ہوتے ہیں وہ آپ اس وقت محسوس کر سکتے ہیں کہ آپ کسی دوست سے کسی اپنے جاننے والے سے یا اپنے اولاد سے یا اپنے بچوں سے آپ جب اس وقت پیار کے ساتھ مل رہے ہوتے ہیں جو ایموشن آپ کے سامنے آ رہے ہوتے ہیں تو وہ آپ کی جسم پر کس طرح اثر انداز ہو رہے ہوتے ہیں یہ تو ایک سائیڈ ہے اور دوسری سائیڈ یہ ہے کہ اگر آپ اپنے گھر میں ہیں آپ کی لائف پارٹنر ہے تو آپ نے اگر اس کے ساتھ ملاپ کیا ہے اس کو ملے ہیں اس کو گلے ملیے ہیں ایموشن ہوتے ہیں ان ایموشن میں بھی آکسی ٹوشن کا ایک بہترین رول ہے اور آکسی ٹوشن اس وقت آپ کی بارڈی پروڈیوس کر رہی ہوتی ہے جس کی وجہ سے آپ کی ایموشن میں اضافہ ہو رہا ہوتا ہے جس میں آپ کے پیار میں اضافہ ہو رہا ہوتا ہے اور آپ کی بارڈی جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ ریلیکس پوزیشن میں جا رہی ہوتی ہے تو جتنی بارڈی آپ کی ریلیکس پوزیشن میں جا رہی ہوتی ہے تو وہاں پر آپ کی امیونٹی سٹرانگ ہو رہی ہوتی ہے تو اب بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ جو ہمارے ہارمونز آف جائے ہیں ان کا ہماری باڈی پر کتنا اچھا اثر ہے تو یہ بلکل آپ صحیح سمجھ رہے ہیں کہ یہ ویڈاؤٹ میڈسن ویڈاؤٹ میڈسن آپ ان چیزوں کے کرنے سے صرف جسٹ ان چیزوں کو اپلائی کرنے سے آپ اپنی امیونٹی کو بھی سٹرانگ کر سکتے ہیں آپ دیکھ لیں میں پھر سے دورا دیتا ہوں جس طرح سے آپ نے بچوں کو فیزیکل گیم آپ نے کرائی ہے آپ نے خود سے وردش کی ہے آپ نے کامیڈی کی ہے آپ نے کامیڈی سنی ہے تو آپ کو انڈرو فینس مل گئے ہے اور انڈرو فینس آپ کی باڈی پر بہت اچھا اثر رکھتا ہے تو اس طرح سے بچوں کے ساتھ آپ نے ان کو فیزیکل گیم ضروری کروانی ہے اور خود سے بھی آپ نے وردش کرنی ہے اور خود سے کامیڈی کرنی بھی ہے اور کامیڈی سننی بھی ہے اور بچوں کے ساتھ ہانسی اور مزاگ بھی آپ نے ایک محول کرنا ہے تو دوسری بات یہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی جو کامیابیاں ہمارے بچے لے کر آتے ہیں سکول میں اس نے اچھے نمبر لے لیے آپ کے گھر کے بہر اس نے اچھا کام کر دیا ہے تو وہاں پر اس کو اپریشیٹ کرنا بہت ضروری ہے آپ اپنے آفس میں ہیں تو وہاں پر اپنے امپلائز کو اپریشیٹ کریں اپنے گھر میں ہیں تو اپنے ملازم کو اپریشیٹ کریں اپنے بچوں کو اپریشیٹ کریں آپ اپنے آپ کو اپریشیٹ کریں تو وہاں پر آپ کو ملے گا دھوپا مائن اور وہ دھوپا مائن آپ کے لیے بہت زیادہ ریلیکس پوزیشن آپ کے لیے لائے گا یہ چھوٹی چیزیں کرنے سے آپ کے بچوں میں بھی بہت زیادہ امپرویمنٹ آئے گی تھاڈ میں ہے کہ آپ بچوں کے ساتھ یہ چیزیں شاری شیئر کیا کریں کہ آپ ان کو ساتھ لے کر کسی نیکی کام پر چلے جائیں کسی کے مدد کرنے چلے جائیں اس کام میں اپنے بچوں کو بھی آپ شریک کر لیں اپنے امپلائز کو بھی شریک کر لیں اور ان کو دکھا کر کریں تاکہ یہ ایموشنز ان میں ڈیولپ ہوں جو ان میں بھی ڈیولپ ہوں گے تو آپ کو وہ سیروٹو نائن آپ کو تو ملی رہا ہے ایسے کام کرنے سے تسکین آپ کو مل رہی ہے نیک کام کرنے سے تو آپ کے بچوں میں بھی وہ چیز ڈیولپ ہوگی تو آپ کے بچوں کی بھی ہیمینوٹی سٹرانگ ہوگی اور آپ کے جو جنئرز ہیں جماعتی آتے ہیں ان میں بھی یہ چیز سامنے آئے گی اور ان میں بھی پائی جائے گی تو فورتھ جو ہے وہ ہمارا ہے اپنے بچوں کو بہت زیادہ پیار کیا کریں اپنے بچوں کو گلے لگا کر پیار کیا کریں ان کو بھینچا کریں اپنے دوستوں سے اپنے لائف پارٹنر سے اور تمام ان لوگوں سے گرم جوشی سے اور ان کو آپ ایسے طریقے سے ایموشنلی آپ ایسے طریقے سے ملا کریں تاکہ ان کی جو خوشیاں ہیں وہ آپ کے آکسیٹوسن کی وجہ سے ان کے اندر کا بھی آکسیٹوسن سامنے آ جائے تو یہ دوستو آج کا جو ہمارا ٹاپک تھا وہ تھا ہرمون زافت جائے کے حوالے سے تو امید کرتا ہوں کہ آج کا یہ ٹاپک آپ کے لئے بہت زیادہ ہیلپ فل رہا ہوگا اور نالج فل رہا ہوگا اگر آپ کو یہ ٹاپک پسند آیا ہے اور آپ کو اچھا لگا ہے تو لائک بھی ضرور کیجئے اور اس کے ساتھ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کیجئے اور ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس ضرور کیجئے تاکہ یہ نوٹفکیشن ہر آنے والی انفرمیٹر ویڈیو آپ تک مکمل پہنچتی رہے تو جی دوستو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں